السلام علیکم کیسے ہمی ورز امید کرتا ہوں تمام ورز خیریت سے ہوں گے صبح بخیر اور کوال علمپور ملیشیا سے تمام دوستوں کو خوش حامدید آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی نیا بندہ ملیشیا آنا چاہے تو وہ کس قسم کی کمپنی کا ویزا لے اور کس قسم کی کمپنی سے بچنے کی کوشش کرے صرف کیونکہ ہمارے دوستوں کا یہی پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی اور ازاد زیادہ تر یہی ہم نے بھی اور میں نے بھی یہی سونا ہوا تھا آنے سے پہلے اس سے پہلے مجھے بھی کوئی علم نہیں تھا کہ کیا کیا آزاد کی کٹیگری ہوتی ہیں کیا طریقہ کار ہوتے ہیں اور کیا کمپنیوں کے ہوتے ہیں جیسے اس فیلڈ میں آیا تو پھر بعد میں کچھ مندے کو آٹومیٹک تجربہ ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ وقت گزارتا ہے تو اس تجربے کی روشنی میں آپ سے بھی یہی شیئر کروں گا تو کمپنیاں دو قسم کی ہوتی ہیں آپ نے کون سی کمپنی کا ویزا لینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دو کمپنیوں کا ایک پہلا نمبر یہ ہے کہ ایک وہ کمپنی جس کا اپنا بیزنس ہو جو اس کے پاس بیزنس ہوگا وہ آپ کو ویزا دے گی کمپنی آپ کو بلائے گی آپ کی جو ڈاکومیٹس ہے پاسپورٹ بغیرہ آپ اپنے پاس رکھے گی اور آپ کو کوئی جلن کارڈ بغیرہ ہوتا ہے یعنی کہ کارڈ بنا کے دے گی جس کی صورت میں آپ باہر گھوم پھر سکتے ہیں کمپنی آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی اپن کروائے گی آپ کو رہائش بھی دے گی آپ کو میڈیکل بھی جو بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کرے گی نورمل ہی تین سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ملیشیا میں اس ایگریمنٹ کے دہت آپ سے کام کروائے گی صاف ظاہر ہے کمپنی جب فسیلیٹیٹ کرتی ہے تو وہ آپ کی جو سیلری ہے وہ کٹ کر کے وہ ہی آپ کے اوپر لگاتی ہے اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں لگاتا ہے لیکن وہ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ کا کبھی کام نہیں چھوٹتا ریگولر آپ کو کام مل جاتا ہے جبکہ ایک دوسری کمپنی ہوتی ہے جس کے پاس نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نہ کوئی ان کا کوئی کنٹریکٹ ہوتا ہے نہ ان کا کوئی اور سسٹم ہوتا ہے وہ صرف سپلائیر کمپنی ہوتی ہے سپلائیر کمپنی کا مطلب ہے وہ آگے سے کہیں سے کوئی کام پکڑیں گے یا کوئی بڑی کمپنی ان سے بندے مانگ لے گی کہ سپلائیر چاہیے لیور کی تو ہمیں اترے بندے چاہیے تو مثال کے طور پر اگر وہ ان کو سو رنگٹ بیسک پے کرتی یا آٹھ گھنٹے گے تو وہ آگے آپ کو ساٹھ یا پچپن رنگٹ دیں گے یا پینسٹ رنگٹ دیں گے بلکہ وہ آپ کی کمائی سے آپ کی محنت کی کمائی سے آپ کی مزدوری ہے وہ خود بھی کھائیں گے نہ کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ صرف کھائیں گے وہ آپ کو ایک روپےہ بھی آپ کے اوپر نہیں لگائیں گے اگر آپ خدا نہ خاص طور پر بیمار ہوتے ہیں تو میڈیکل آپ کا اپنا ہوگا فیزہ آپ کا نہیں لگتا ہے تو وہ آپ کی ذاتی ٹینشن ہے اگر لگوائیں گے تو فیزہ آپ نے خود پے کرنی ہے کھانا آپ کا اپنا ہوگا ٹرانسپورٹ آپ کی اپنی ہوگی آپ کا کام لگا ہوا ہے تو بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کا کام نہیں لگا ہوا ہے تو بھی یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو لہذا سپلائر کمپنی کے ویزے لینے سے بچنے کا مشورہ دوں گا میں باقی آپ جس طرح آپ کو اچھا لگے اور اگر کمپنی وہ ہوگی جس کا اپنا کام ہوگا تو صورت میں آپ کو یہ بینیفیڈ ہوگا کہ کمپنی آپ کو سہولیات دے گی آپ کا کام نہیں چھوٹے گا ریگولر کام لگا رہے تو کم سیلری بندے کو وارے میں آ جاتی ہو یا اس کے کہ کبھی کبھی کام لگنے والا اور زیادہ سیلری والا ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو لہذا ایسی کمپنی کا ویزہ لے کر ملیشیا میں آئے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو جس کا اپنا کام ہو اپنے کنٹریکشن کے یا کوئی بھی پروڈیکٹ ہو کمپنی کسی بھی قسم کی ہو پہلے تو اس بندے سے ویریفائی کر لیں کہ جو آپ کا دوست عزیز کوئی رشتے دار پہلے سے ادھر میں موجود ہو وہ آپ کو صحیح معلومات دے سکتا ہے کہ فلان کمپنی بیسٹ ہے وہاں کا آپ افلائی کریں یا وہ کسی سے بوس سے بات کر کے یا کسی سپروائزر سے بات کر رہی یا کہیں بھی اپنے تعلقات کی منافر آپ کا ویزہ جمع کروا سکتا ہے اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو یعنی دو نمبر لوگوں سے بھی بچ جائیں گے تھرڈ پارٹی ایجنٹ سے بھی بچ جائیں گے اور یہ سپلائر ٹائپ لوگوں سے بھی بچ کر آپ اچھی کمپنی کا ویزہ لے سکتے ہیں سپلائر کے ہاتھے چڑ گئے تو آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ میند کریں گے اور آپ کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ آپ کے دیاری میں سے وہ فری میں کھائے گا جبکہ نقصان کی صورت میں نہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا نہ وہ آپ کے پیچھے آئے گا کہیں خدا نے خواستہ پکڑے گئے تو وہ آپ کو چھڑوانے بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پاس یہی ذمہ داری ہے کہ بس وہ آپ کو ویزہ دے اور ایک بار ائرپورٹ سے بار نکلوا کے چھوڑ دے بس اس کے بعد آپ کی اپنی ذمہ داری ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کون سے کون سی کمپنی کا ویزہ لے کے ملیشیا میں آنا ہے اگر آپ کمپنی کے تحت آنا چاہتے ہیں تو جو آزاد آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ویزے اور انفارمیشن اور ملیشیا زی ریلیڈڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ